بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ویلکم ٹو می نیو ویڈیو جہاں رہے خوش رہیں ہیلدی رہیں آپ سب کا میرے چینل ریسی بی بائی می میں ویلکم ہے آج میں آپ لوگوں کے لئے رشیدار بہتی جوسی اور بہتی لا جواب شامی کباب لے کر آئی ہوں شامی کباب کی ایسی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی ساری پرابلم سولف ہو جائیں گی کیوں لوگوں کے کباب ٹوٹ جاتے ہیں رشیدار نہیں بنتے شامی کباب بنانے کے ایسے راز آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے آپ کے کباب بہتی جوسی اور رشیدار بن کے تیار ہوں گے تو آئیے اس آسان اور مزدازی کباب کی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کباب بنانے کے لئے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے تین پاو بیف کا گوش لیا ہے پتیلیوں سب سے پہلے پانی ایٹ کریں گے پھر اسے ہلکا سا گرم کر لیں گے پھر اس کے بعد جو گوش ہم نے لیا تھا وہ ایٹ کر دیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نہیں ہیں چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا ایک میڈم سائز کی پیار جسے میں نے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اور ایک انچ کا آدھرہ کا ٹکڑا جس کو میرے چھوٹے پیس میں کاٹ لیا ہے وہ ایٹ کر دیں گے اب اس میں 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون ناماک 1 ٹی سپون سانف اور 2 ٹی سپون سابو دھنیا ایٹ کریں گے 15 سے 16 گول لال میرچ ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون پیسی لال میرچ ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون کٹی لال میرچ 1 ٹی سپون ہلدی ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ڈھگنا ڈھاک کر گوش کو اتنا پکائیں گے کہ گوش آدھا گل جائے باقی آدھا گوش جب ہم دال ایٹ کریں گے تو اس کے ساتھ گوش گل جائے گا اب یہاں پہ آدھا گوش گل چکا ہے اس کے اندر ہم چینے کی دال ایٹ کریں گے دال یہاں پہ میں نے ہاف کیجی لی ہے اس کے علاوہ کچھ اور مسالے بھی ایٹ کریں گے 4 سفید الائچی بادیان کا پھول تھوڑا سا جائفل جویتری کا ٹکڑا 10 سے 15 کالی میر 5 سے لونگے 1 دال چینی کا ٹکڑا 2 بڑی الائچی ان ساری چیزوں کو دردرہ سا کوٹ لیں گے اور اسی گوش اور دال میں ایٹ کر دیں گے پھر اس کے بعد ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور ڈھکنا ڈھاک کر اتنا پکائیں گے کہ دال اور گوش اچھے سے گل جائے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا کباب کا مسالہ اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے گوش بھی گل گیا ہے اور دال بھی گل چکی ہے اور یہ دیکھیں میں سارے مسالے کو چوپر میں ڈال کے اچھے سے پیس لوں گی اور یہاں پہ ہمارا مسالہ اچھے سے پیس گیا ہے اب لاس میں ہم اس میں خوبصورتی اور ذائقے کو بڑھانے کے لئے کچھ چیزیں ایٹ کریں گے تھوڑی سی کٹی ہوئی ادھرک ہرہ دھنیا پودینہ ہری مرچے اور تھوڑی سی پیاس جنہیں میں نے باری باری کٹ کر لیا ہے یہ سب ایٹ کریں گے ایک انڈا ایٹ کریں گے اسے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ بھی اسی طرح سے یہ سب چیزیں ایٹ کر کے کباب بنائیں گے تو یقیناً آپ کے گھر والے اور آپ خود یہ کباب کھا کر دیوانے ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں کباب کا جو ہمارا مشٹر ہے اچھے طرح سے بن کے تیار ہو چکا ہے اور کباب کی شیف دے کے ان کی ٹکیاں بنا لیں گے کباب کی کوڈنگ کے لئے میں نے یہاں پہ دو انڈے بھی پھیٹھ لیے ہیں اور یہاں پہ سارے کباب میں نے ریڈی کر لیے ہیں اب چلتے ہیں انہیں فرائی کرنے کی طرح پین میں سب سے پہلے گھی یا تیل کو اچھے سے گرم کر لیں گے کباب کو انڈے میں ڈپ کر کے اس کی کوٹنگ کر لیں گے اور پھر سے فرائی کر لیں گے پین میں جتنے بھی کباب آئیں گے اس کو ایٹ کر لیں گے اور دونوں سائٹ سے اسے گولڈن براؤن اور کسپی ہونے تک فرائی کریں گے اور یہ دیکھیں کتنے شاندار اور کتنے زبدز بن کے کباب تیار ہوئے ہیں انہیں میں پلیٹ میں نکال لوں گی اور باقی بچے ہوئے کباب کو بھی اسی طرح سے فرائی کر لوں گی سارے کباب کو میں نے فرائی کر کے پلیٹ میں نکال لیا ہے اور یہ رہا اس کا فائنل لپ اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت جوسی اور رشدار کباب بن کے تیار ہوئے ہیں اسے میں نے سیلڈ اور آئیتے کے ساتھ سرف کیا ہے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا رکھیے گا اپنا اپنے پیاروں کا ڈیر سارا خیال دعاوں میں یاد کیجئے گا شکریہ شکریہ